اسلام علیکم بلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب انشاءاللہ سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں الحمدللہ تو جی آج فائنلی ہم لوگ پھر چلے ہی گئے شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ دن جو ہیں وہ کچھ ہی رہ گئے تھے اور لاکڈاؤن بھی جو ہے وہ بھی ہو جانا تھا لگ جانا تھا تو آج پھر ہم نے بڑی حمد کر کے تو مطلب پروگرام بنائی لیا کہ چلیں شاپنگ جو ہیں آج کر لیتے ہیں شاپنگ جو ہے وہ صرف علیان کی ہی کرنی تھی کیونکہ اپنی ہم لوگوں نے شاپنگ اس طفعہ نہیں کی نہ میں نے کیا نہ ہزبنڈ نے کیا بس اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ بس ایسے گہما گہمی سی ہے اور یہ لاکڈاؤن لگ رہا اور یہ ہے وہ ہے بس اسی وجہ سے شاپنگ میں تو نہیں کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ میں عید کے بعد اگر مجھے گرمیوں کے لیے جو کپڑے وغیرہ لینے ہیں وہ میں لے لوں گی اور عید جو ہے وہ ایسے ہی مطلب ہم لوگ گزار لیں گے کیونکہ جلدی جلدی میں جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں جو ہے نا روزہ رکھ کے تو پھر آپ کا جانا ذرا مشکل ہوتا ہے اور پہلے بھی پھر میں نے شاپنگ نہیں کی تو مطلب رمضان سے پہلے بھی تو بس اس دفعہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بچ جاتی اور کیا کیسا سب کچھ چل رہا ہے تو بس آج پھر جو ہے نا ہم نے کا چلے ہلیان کی جو بھی شاپنگ کرنی ہے نا تھوڑی بہت وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ پھر جو ہے مارکیٹس وغیرہ بند ہو جائیں گی تو ہزبر نے پھر آج موسم تھوڑا اچھا تھا تو کہہ رہتے چلو آج چلتے ہیں پھر انہوں نے آف لیا اور پھر ہم لوگ چلے گئے جی یہاں پر ہم آئے ہیں کمرشن مارکیٹ میں اور بس شاپس ڈونڈ رہے ہیں اچھلی نا میں ہر دفعہ شاپنگ کرتی ہوں ڈیفرن ڈیفرن جگہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی اور شاپنگ کر لیا ہے کپڑے اگر تو اچھے نکلائے ہیں تو چلو اچھا ہے لیکن اگر وہاں سے دوبارہ ہم لوگوں نے لیا ہے تو پھر اچھے نہیں نکلے کپڑے تو یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بچوں کی جو شاپنگ ہے وہ بیسٹ شاپنگ کہاں سے ہوتی ہے تو پھر اس دفعہ پھر میں نے جنت مال جو وہاں سے ہی چیزیں اس کی لئی تھی ایک دفعہ پہلے بھی لئی تھی تو کپڑے اچھے نکلے تھے ایک دفعہ پھر درمیان میں لئی تو کپڑے اتنے اچھے نہیں لگے اور ابھی جو ہے پھر میں نے نا دھونڈنے کے پورا مارکیٹ گھومنے کے بعد میں نے کہا نہیں چلیں جنت پہ چلتے ہیں وہاں سے جو ہے نا لے لیتے ہیں کیونکہ طبیعہ تھوڑی سی اس دن جو ہے نا مطلب اتنی اچھی نہیں تھی تو میں بس کہہ رہی تھی کہ چلو کہہ لیں کہ کام ہتم ہو ہانا پوری جس کو کہتے ہیں وہ کھر لیتے ہیں تو بس پھر ہم لوگ جنت مال جو ہے نا کمرشل مارکیٹ میں وہاں پر گئے ہیں اور پھر وہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کی شاپنگ کر لی تھی اور دو تین سوٹ ہی میں نے لیا ہے زیادہ نہیں لیے کیونکہ ایک تو اتنے زیادہ مہنگے ہیں نا جس کا کوئی حساب نہیں ہے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے مطلب ایک قسم کا مجھے مطلب پہلے بھی میں آتی رہتی ہوں اس کے حساب سے مجھے تو بہت زیادہ مہنگے لگے ہیں تو ہیر میں نے پھر لے لیا ہے دو تین سوٹ لیا ہے لیان کے لیے تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں ابھی تو اتنے ہی کافی ہیں ایک ذہن کے اوپر تو ہوتا ہے جی شاپس بند ہو جانی ہے تو جلدی کریں اچھا چلو یہاں سے پسند نہیں آرہا چلو لے لو اب دوسری دکان پر کیا جانا ہے کیا گھومنے تو یہ نا مارکٹ بند ہو جائے پھر اوپر سے ہم لوگ آتے تھوڑا دور سے ہے نا تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی آئے ہیں تو اب یہ کام ہتم کر کے ہی جائیں تو بس اسی وجہ سے جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ limited time ہوتا ہے اور اس میں ہی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا آپ کو پریشان ہی مطلب بندہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کرو اور چلو بس گھر اور بس یہاں پر ہم لوگ select کر رہے تھے الیان جو ہے وہ بھی لگا ہوا تھا اس کو چاہیے تھا مکی ماؤس اور بتا نہیں سپائیڈر مین اس طرح کے کپڑے چاہیے تھے وہ میں تلاش کر رہی تھے لیکن مجھے تو ہے ایک ہی مکی ماؤس والا ملے تو وہ پھر اس نے لے لیا اور باقی میں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا ایک تو بلکل بچوں کی جو sizes ہیں نا وہ سارے مکس اپ ہوئے ہوئے تھے اور ایک ہوتا ہے نا کہ آرام سے آپ چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ sizes بس اسی میں دیکھنا ہے وہ سارے مطلب جو بھی اٹھاتا ہے وہ پھر وہاں پر نہیں رکھتا ہے شاید اس طرح سے نا سارا ڈسپلی جو ہے نا وہ خراب ہوا ہوا تھا تو بس یہ دیکھیں جی یہ والا سوٹ لے کے وہ الگ سے کھڑا ہوا ہے یہ میں نے لینا ہے تو بس وہ پھر ہم نے لے لیا تو بس کیجول لیا ہے ایک میں نے شلوار سوٹ دیکھا تھا لیکن اس کی پرائس جو بہت زیادہ ہائی تھی پھر وہ میں نے واپس رکھ دیا میں نے کہا نہیں اتنے میں اصل میں نا سلے سلائے جو شلوار سوٹ ہوتے ہیں نا وہ مطلب میں اس کے لیتی رہی ہوں نا تو اب مجھے یہ ہے کہ ایک دفعہ دو دفعہ پینتے ہیں نا تو پھر تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا مطلب پتہ نہیں کس طرح سے ہوتا ہے اگر ہم زیادہ بڑھا لیتے ہیں نا تو پھر کھلا کھلا اچھا نہیں لگتا بچوں کو تو اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نا اس کے شلوار سوٹ جو ہے نا وہ سلائی کروایا کروں گی مطلب درزی سے نا سلائی کروا لیا کروں گی اور جو اس طرح کے کبڑے ہیں وہ ہی لیا کروں گی ابھی میں نے شلوار سوٹ دیکھا تھا تو وہ مجھے لمبائی میں کافی بڑا لگ رہا تھا لیکن اس کی جو مطلب کیا اس کو فٹنگ تھی نا وہ مجھے کم لگ رہی تھی تو پھر میں نے لے کے ایک دوسرا اس کی پرائس بھی بہت زیادہ ہائی تھی تو میں نے کہا نہیں مطلب میں افور� کہ میں اس کا کپڑا لے کے بزار سے تو پھر اس کے میں کپڑے جو نا شلوار سوٹ اس کو بڑا شوک آتا ہے اس کے بابا شلوار سوٹ پہنتے ہیں تو نا اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میں نے بھی یہی پہنے تو میں نے کہا چلے میں اس کے نا اس طرح سے لے لیا کروں گی اور جو نا سلائی کروا لیا کروں گی کیونکہ جو درزی سے سلائی کروایا ہوگا نا وہ پھر اس کا صحیح مطلب لے کے ماپ وغیرہ تو پھر اس کی سلائی کیا کریں گے تو یہ ہے کہ چلو ایک دو سال چلے تو صحی نا ابھی میں نے اس کے دسمبر میں جو کپڑے لیے تھے وہ اس کو تین ماہ مطلب ابھی جو سردیوں میں میں نے شادی پہ لیے تھے نا وہ شلوار کمیز مہدی والی جو میں نے لیے تھی وہ اس کو بلکل تنگ ہو گیا بلکل یہ نا مطلب پہنی نہیں پایا تو ابھی تو چھوٹی تو نہیں ہوئی لیکن تنگ ہو گیا کچھ شلوار بھی تھوڑی سی چھوٹی لگ رہی تھی تو اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں کیونکہ کتنا مہنگا لو اور پھر دو تین ماہ پہنو تو پھر مطلب صحیح نہیں ہے نا تو میں نے اس لیے پھر اب سوچا کہ انشاءاللہ اس کے ناس لائی کروا لیا کروں گی اور بس جی پھر ہم لوگ آ گئے تھے گھر تقریباً چھے وجہ ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے جلدی جلدی سے بس شاپنگ کی اور آتے ہی بس میں نے فٹا فٹ جو مجھے حسان لگا میں نے چکن کڑاہی بنائی اور ہم لوگ انہیں روزہ افتار کر کے تو مطلب ہم لوگ فری ہو گئے ساہب نے چارٹ بنا لی تھی اور ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں میں نیکس ڈے آپ کو شاپنگ دکھا رہی ہوں کیونکہ کل جو ہے نب بہت زیادہ تھگے تھے اور اس کے بعد میں نے کوئی بھی کام بھی نہیں کیا کوئی بلوگ نہیں کچھ بھی نہیں کیا تو ابھی جو ہے میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں جو کچھ بھی لے کر آئی تھی تو جی اپنے لیے بس میں نے یہ لیا ہے ایک سٹرولر آپ کہہ سکتے ہیں جو اب آیا کے اوپر لیتے ہیں کیونکہ وہ میرا جو پہلے والا تھا وہ سردیوں والا تھا تو ابھی میں نے پھر ایک اور لے لیا اور لیمیٹڈ چیزیں ہی لیتی ہوں بہت زیادہ چیزیں نہیں لیتی ہوتا نا کہ آپ بزار جاتے ہیں تو یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو تو میں تو ہیر پوری پوری چیزیں لیتی ہوں جس چیز کی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے آپ تو بس میں لے لیتی ہوں تو بس جی یہاں پر یہ علیان کی ایک پینٹ لی ہے یہ تھوڑی سی لائٹ کلر میں میں نے لیا ایکچولی پہلے اس کے پاس دو تین پینٹس ہیں اور ابھی نیو ہی ہیں مطلب ایک دو دفعہ ہی پہنی ہے تو وہ ڈارک بلو کلر میں تھی تو وہ پھر میں نے نا پہلے تو مجھے یہ مل ہی نہیں رہا تھا تو پھر بڑا ڈونڈنے کے بعد پھر میں نے یہ ایک لیا لائٹ بلو کلر جو نا بولی ہے اچھا پینٹس میں زیادہ تر یہی کلر ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ چل جاتی ہیں اچھا جی یہ دیکھیں جی اس دفعہ پھر جلدی میں یہ کام حراب ہو گیا کہ یہ والا جو سوٹ ہے نا لیان کا ٹوم اڈ جیری کا اس نے جو زید کی ہوئی تھی تو وہ اس نے لیا ہے لیکن یہ بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا مطلب چھوٹا آ گیا ہے کیونکہ میں مطلب دیکھ رہی تھی لیکن اس کے بابا بھی دیکھ رہے کہتے ہیں نہیں اس کو پورا پورا ہوگا تو مطلب جو پین ہے اس حساب سے صحیح لاغ رہا تو چلو میں نے کہا تو پھر میں نے لے لیا تو گھر آکے میں نے ابھی دیکھا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کی شرٹ ہے دوسری وہ والی شرٹ آپ دیکھیں اب کتنا فرق ہے یہ اس کو جو سائز ہے نا مطلب صحیح ہے اور پرائسیز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سیون نائنٹی فائیف کی ہے اور وہ جو پینٹ ہے وہ میں نے لی ہے جی ایٹھ ہنڈرڈ کی اور یہ میں نے جنت سے نہیں لی یہ میں نے کہیں اور سے پینٹ اس کی لی ہے جنت پر تو ٹویلف ہنڈرڈ تھرٹین ہنڈرڈ کی جو ہے نا وہ پینٹ تھی حالی اور کوئی اتنا خاص مطلب سٹف نہیں ہے کہ بہت زیادہ اچھا ہو تو اس لیے وہ مطلب مہنگی ہے تو یہ پھر میں نے جہاں سے میں پینٹس لیتی ہوں یہ میں نے وہاں سے ہی لی ہے اور یہ ایک شرٹ یہ بھی لیا یہ بھی سیون نائنٹی فائیف کیا جی اچھا یہ ایسی ہی شرٹ جو انا میں نے پہلے لی تھی وہ مجھے ملی تھی سکس ہنڈرڈ میں سکس ففٹی سکس ہنڈرڈ میں اور ابھی یہ پرائسیز جو دیکھ لیں جی سیون نائنٹی فائیف کی یہ شرٹ ہے اور یہ ایک سوٹ لیا ہے جی اس نے ایسے یہ مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے اس کا جو کلر ہے نا کلر کمبینیشن یہ مجھے گری اور ریڈ جو انا اچھا لگ رہا ہے میں نے گرمیوں میں بچے جو پہن لیتے ہیں تو یہ مکی ماؤس کے لیے ہم نے سپیشل ہی لیا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وان تھاؤزنڈ اور آئی ٹھنک نائنٹی فائیف ہے وان تھاؤزنڈ اور نائنٹی فائیف اچھا آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ پرائسیز صحیح ہیں کہ مجھے زیادہ لگ رہی ہیں یا کس طرح سے ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ پنڈی سے کہاں سے شاپنگ کرتے ہیں جو اچھی بھی ہو اور مناسب بھی ہو بہت زیادہ ہائی ریٹس بھی نہ اور کپڑا بھی مطلب صحیح ہو کیونکہ بچے جو ہے نا وہ ایک دو سالی پہنتے ہیں اس کے بعد چھوٹے ہو جاتے ہیں اب اس کے اکثر کپڑے جو نا حراب نہیں ہوتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میں مطلب کسی کو دے دیتی ہوں تو چلو بندہ پہنے اور مطلب آگے نے جو ہے نا بندہ حرید لے اچھا جی اس کے بعد یہ ایک ہاف پینٹ اس کے لیے تھی گریہ کلر کی اور یہ جی علیان نے پھر ساتھ کے لیے بھی اور اپنے فہد کے لیے بھی جی میں نے مکی ماؤس والا سوٹ لینا ہے اب ہوا کچھ یوں کہ اپنے لیے اور فہد کے لیے مل گیا ہے اور یہ دکھیں ساتھ کے لیے جنا میں مکی ماؤس کا سوٹ نہیں ملا تو پھر یہ روڈ پتہ نہیں کیا مونسٹر ٹرک کہہ رہا تھا کچھ تو وہ والا پھر اس نے یہ والا لے لیا یہ بھی ہمیں ملا ہے ایٹ نائنٹی فائیو میں اور پھر یہ دیکھیں جی یہ فہد کے لیے ہم نے مکی ماؤس لے لیا یہ ہمیں ملا ہے ایٹ نائنٹی فائیو میں تو جی تقریباً یہ ساری پرائسز ہیں اور یہ اس کا نکر ہے اب ریڈ کلر بھی ہمیں نہیں مل رہا تھا اور ییلو بھی سیم سیم نہیں مل رہا تھا اس کا یہ مانتا کہ ہم نہ تینوں سیم کلر کا پینے سیم پینے تو سیم ہمیں نہیں ملا پھر میں نے جو ہے میں نے کہا چلو ان دونوں کا ایک جسا ییلو کلر ہو جائے گا اور اس کو جیلو اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس نے پھر ریڈ لے لیا اور بس جی یہی ہے ہماری آج کی جو شاپنگ ہے اور علیان کے کچھ کپڑے جو ہیں وہ رکھے بھی ہوئے ہیں ایکچولی جو اس کو گفٹس ملتے ہیں وہ اکثر ہوتے ہیں بڑے تو لاسٹ یہ ہے جو اس کو گفٹس ملے تھے نا ایت پہ وہ بڑے تھے کپڑے تو میں نے بھی رکھے ہوئے اور اس دفعہ اس کو پورے ہو گئے ہیں تو اب بھی وہ پینے گا دو تین سوٹ ہیں اس کے رکھے ہوئے اور یہ دیکھیں جی اب یہ چھوٹا آگیا تو اس کا بم دیکھیں گے ساتھ کو دے دوں گی کو دیکھیں گے کوئی قریب قریب ہوا تو پھر ہم اس کو دے دیں گے کیونکہ اب واپس تو ہم جا نہیں سکتے ہیں اتنی دور تو ہم نے سوچا کہ پھر یہ کسی کو دے دیں گے اور بس یہی تھی میری آج کی ساری شاپنگ اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک سوٹ یہ رکھا ہوا تھا گری کلر کا یہ میرے ہزبنڈ کا تھا ان کو کسی نے دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں سلانا تو میں نے کہا چلو ان بچوں کو نا تینوں کو علیان ساد اور فہد کو جو نا ان کی شرٹ بنوا لوں گی اگر سوٹ بن گے تو سوٹ بن جائیں گے ورنہ شرٹ بنوا کے نیچے وائٹ کلر کی جو نا کارٹن یہ کارٹن میں ہے تو اس کی شلواریں بنا لیں گے تو بس جی دیکھیں ابھی اگر جا سکے عید پر تو طبی ہوگا یہ سب کچھ اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد اور بس جی یہی پر اپنے بلوک کو اینڈ کروں گی آپ سے چاہوں گی اجازت انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس بلوگ میں اللہ حافظ بائی بائی